جانگیر ترین کے بھائی علمگیر خان ترین نے خودکشی کیوں کی؟ انہوں نے خودکشی کرتے وقت پیچھے کیا تہلیری نور چھوڑا اور وہ پاکستان سپر لیگ میں کس ٹیم کے اونر تھے؟ آگے چل کے ویڈیو میں اس کی تمام طرح لیڈیل صاحب کے سانے رکھتے ہیں سلام علیکم ناظرین اکرام آزاد پاکستان کے ڈیٹیل چینل پر محمد شہزاد آپ سے مخاطب ہے ابھی ابھی ہم تک ایک افسوس ناک خبر پہنچی ہے کہ اس تحقام پاکستان پارٹی کے چیئرمن جناب جانگیر خان ترین صاحب کے بھائی جو ہیں علمگیر خان ترین انہوں نے خودکشی کر لی ہے وہ اس وقت لاہور میں موقعیم تھے اور بتایا جا رہا ہے تدائی ریپورٹس کے مطابق جو ہم تک اطلاعات پہنچی ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو سر میں گولی ماری ہے پسٹل سے انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کیا ہے اور اس کی ویسے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے انہوں نے جو شوٹ کرنے سے پہلے ایک تحریری نوڈ چھوڑا ہے پیچھے اس تحریری نوڈ میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی خودکشی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے خود کو شوٹ کر رہا ہوں اور میں خود سوسائیڈ اٹیمٹ کر رہا ہوں مطلب یہ کہ ان کی جو سوسائیڈ اٹیمٹ کرنے کی وجہ ہے وہ ان کی بیماری ہے جبکہ حقیقت یہ ہے حقیقت اس کے پچھ بھڑ اکس ہے جانگیر خان ترین کا جو اس کے بعد ایک بیان سامنے آیا ہے یا عنانگیر خان صاحب کے کچھ کوئیک دوست ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کبھی ہم میں بیماری میں میں نہیں ہی بتایا تھا ایسی بیاماری تھی ہی نہیں جن کے بارے میں انہوں نے پہلے ہم ایسے بتایا ہوچوسری ادھائی رپورٹس کے مطابق исследوا iramit جانگیر خان ترین کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے سر میں گولی ماری آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جھانگیر تریر خان کے یہ جو بھائی ہیں پاکستان سپر لیگ جو کہ ورلڈ لیگز میں ایک بہت بڑا اس کا نام ہے اس میں ایک مشہور ٹیم ہے پی ایس ایل میں ایک مشہور ٹیم ہے ملتان سلطان جن کے کیپٹن محمد رزوان ہے یہ اس ٹیم کے اونر بھی ہیں وہ ایک مرتبہ فادے ہے چونکہ اور لاسٹ ٹائم فائنل میں ملتان لاہور کے لندر سے ہاری بھی تھی تو ایک مشہور ٹیم کے بانی بھی تھے علامگیر خان ترین اس کے علاوہ جے ڈیو ڈی جو ایک شگر مل ہے ایک پورا نیٹ ورک ہے اس کے بھی وہ مالک تھے جے ڈیو ڈی کے وہ مالک تھے اگر ہم ان کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو یہ دو بھائی تھے چونکیر خان ترین اور علامگیر خان ترین ان کے بڑے بھائی تھے بیسکلی ان کا جو تعلق تھا وہ ساؤتھ وزیرستان سے تھا اس کے بعد جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں مائگریشن کر لی مہاں پہ انہوں نے اپنا بہت بڑا نیٹ ورک پنایا اپنی شگر ملز بنائیں اپنی زمینیں خریدی انہوں نے سب کچھ کیا اور آج جو تھے وہ لاہور میں مقیم تھے اپنے فلیڈ میں تھے اور وہاں پہ انہوں نے سلسائیڈ ایٹم پر کی ہے اچھا یہاں پہ یہ بتانا بہت لازمی ہے کہ جھانگیر خان ترین کے جو بھائی ہیں علامگیر خان ترین یہ نہ صرف بزنسمن تھے بلکہ پولیٹیشن بھی تھے ایک بہت بڑے پولیٹیشن تھے ایک منجھے ہوئے سیاستدان تھے دوہزار اٹھارہ میں یہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں اور ان کا تعلق پہلے پاکستان طریقہ انصاف چھتا لیکن جب جھانگیر خان ترین نے پاکستان طریقہ انصاف چھوڑی تو انہوں نے بھی پاکستان طریقہ انصاف خیر بات کیا دیا تھا اور اس کے بعد یہ سیاست سے الگ ہو گئے تھے لیکن ابھی جب اس تحقام پاکستان پارٹی بنی تو اس میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی اور اس میں بھی یہ ایک ایکٹیو ممبر ہیں لیکن افسوسناک خبر اب تک یہ بھی ہم پہنچا رہے ہیں اور جو ہم تک افسوسناک خبر پہنچی ہے کہ ابھی ان کی ڈیپ ہو گئی ہے پہرحال ابتدائی رپورٹس تو یہی ہیں اس کے بعد جو بھی ہم تک تفصیلات آئیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اللہ پاک جھانگیر خان ترین اور ان کی جو فیملی ہے اور جو عالمگیر خان ترین کی فیملی ہے جو ان کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا ان کے اہل خانہ ہیں ان کو صبر جمیر اطا فرمائے اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام اطا فرمائے پھر وقت کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہے ہیں آزاد پاکستان رہنے کے بارے